اسلام علیکم اس پر ہم لیٹل پرویسر آماد صاحبی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں آماد یہ بتائی کہ ابھی 92 نیوز پر بھی آپ کا پروگرام تورہ آج جب ہم نیوز پر بھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں کیا چل رہا ہے علیکم اسلام آپ سب سے پہلے تو جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں کیسے آپ سب ٹھیک ٹھاک ہے 92 نیوز میں میرا پروگرام تھا that was all about social media اور اس social media کا impact بچوں پر اور ہمارے نوجبانوں پر کیا تھا اور یہاں پر ابھی ہم نیوز میں پروگرام ہونے جا رہا ہے all about ڈاکٹر علامہ محمد اقبال education پر اور ہماری youth پر انشاءاللہ آپ پروگرام کریں گے تھوڑی دیر میں اچھا مات یہ بتائی کہ دوبائی سے آپ ابھی پہنچے ہیں ایک دو دن ہو چکے ہیں میرے خرصے تو دوبائی کا experience کیسا رہا وہاں پر کتنے دن گزارے ہیں کتنے لوگوں سے ملے کہاں کہاں گئے بہت اچھا experience رہا میرا وہاں پر invite کیا گیا تھا پیٹ پاکستان association دوبائی سے مجھے وہاں پر میرا پروگرام تھا بہت اچھا experience رہا ان کے ساتھ میرا اور اس کے بعد شارجہ کے گورنمنٹ ایک ریڈیو سٹیشن تھا پلس نائنٹی فائف کے نام سے وہاں پر میری interview ہوئی دیر سارے interviews ہوئے لوگوں سے میں ملا وہاں پر میں گیا labor community میں جہاں پر میں overseas پاکستانی ہیں overseas indians overseas بنگلہ دیشی overseas نپالی ان سب سے ان سب بھائیوں سے میری ملاقات ہوئی بہت زیادہ خوش ہوا ان سے مل کر اور بہت زیادہ چیزیں سیکھی میں نے ان سے دوبائی کے حوالے سے اور وہاں پر جو ان کے حالات ہیں جو مسائل ہیں وہ مشکلات ہیں ان لوگوں کے لئے اس چیز کے حوالے سے discussion بھی ہوئی اور میں نے ان کو ایک چھوٹا سا lecture بھی دیا تھا وہاں پر اور ڈھیر سارے پروگرامز ہوئے گھومے پھرے بھی آگے پیچھے کی جگہ بھی دیکھی اور دوبائی کا جو سسٹم میں اچھا بنایا ہے کیونکہ وہاں پر ہر سال ایک نئی چیز کو ایک نئے پوائنٹ کو ایک نئے ٹاپک کو celebrate کیا جاتا ہے اس سال وہاں پر تھا air of college برداشت کے حوالے سے وہاں پر تھا اور میں نے برداشت وہاں کے لوگوں میں دیکھا کیونکہ میں بہت زیادہ انسپائر ہو گیا کہ 160 پلس nationalities و nations وہاں پر رہ رہی ہے متحد ایک ساتھ اور برداشت کر رہے ہیں کیسے سو میں وہ چیز وہاں پر سیکھا ہوں میں نے جب سیکھا تو میں نے پلاننگ کی تھی کہ میں پاکستان جا کر اپنے پاکستانیوں کو اپنے جوانوں کو برداشت کرنا سکھاؤں گا ہم آپس میں متحد رہنا سکھاؤں گا اور یہ اگزامپل ضرور دوں گا کہ دوبائی جیسی چھوٹی جگہ پر 160 سے زیادہ ممالک کے لوگ وہاں پر رہ رہے ہیں تو ہمارے پاکستان میں ایک ہی قوم کے لوگ ایک ساتھ کیوں نہیں رہ سکتے ہیں تو برداشت یہ چیزیں میں نے بہت چیزیں وہاں پر سیکھے اچھا یہ بھی بتائی کہ وہاں پر جو لوگ جاتے ہیں نا سکھ گرمی بھی تھی بہت سکھ گرمی میں پریشان ہو گیا تھا گرمی سے وہاں پر گرمی نے تھوڑا ڈسٹر کیا بہت سکھ گرمی تھی وہاں پر 50 ایب آف اچھا لیکن یہ جو جس منت میں آپ گئے ہیں نا وہاں پر ٹھوڑی سی گرمی پڑھتی ہے ہاں جولائی کا موسم ہے اچھا اور رولز رگولیشن لاس ٹریفک کا حجام کیسے لگا آپ کو وہاں پر لاو ان چیزوں کو لوگ بہت زیادہ فالو کرتے ہیں اور جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری چیز لاو کے مطابق قانون کے مطابق چل رہی گیا اس لئے ساری چیزیں ویل مینجڈ ہیں اور پراپر ہیں اچھا تو یہ بھی بتائیے جرہ کہ ابھی اگر آپ دیکھ لے تو آپ کیمرہ فیض کر لیتے ہیں جدر بھی جاتے ہیں لوگ کے ساتھ مطلب آپ کی سرجمیاں ہوتی ہیں تو کبھی آپ کے چہرے پر کوئی چیز ہمیں نظر نہیں آتی کہ اگر آپ کا کوئی سایہ نظر نہیں آتی بلہ آپ کے لئے نارمل ہوتا ہے لیکن بعض امارے بچے جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتے ہیں لیکن جب کیمرہ سامنے آ جاتے تو وہ نکل لیتے ہیں باگ جاتے ہیں بلکل چہرے کا رنگ مول جاتا ہے اس کے حالے سے کوئی ایک ٹھٹ دے دے بتائے کس طرح اس کو پہنے دیکھیں میں ماں باپ کوئی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کو فوکس کریں ان کی علم پر کیونکہ جتنا بچوں کے لئے نہیں بلکہ بڑے ہیں نوجوان ہیں ایڈرلٹ ہیں جتنے بھی ہیں آپ سب لوگ علم پر زیادہ فوکس کرو کیونکہ جتنا نولیج آپ کے پاس ہوگا اتنے کانفیڈنٹ آپ ہوگے اپنے آپ کے اوپر اپنی نولیج کے اوپر اور اپنی بولنیس کے اوپر بولنیس آٹومیٹیکلی آپ کے اندر آئیے اور آپ کے اندر یہ ایک قوالیٹی ہوگی جو بھی قسم کا سوال آپ سے پوچھا جائے چونکہ آپ کے پاس علم ہے نولیج ہے اس چیز کے حوالے سے تو آپ بولنے لگو گے آپ سامنے والے بندے کو ریپلائی کرو گے اور سیکنڈلی جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کوئی کہنا چاہتا ہوں کہ ایکسپیرینس کریں اور پریکٹس کریں چیزوں کو کیونکہ جتنا آپ کیامرہ فیس کریں گے جتنا آپ ماں پاپ کو گھر میں بھائیوں بہنوں کو بیٹھائیں ان کے سامنے کھڑےوں کے لیکچر دیں سکول میں جو ہیں کلاس روم میں اپنے دوستوں کو بیٹھائیں ان کو لیکچر دیں پھر ایسی طرح اپنی گروہ ہوتی رہے گی آپ کی لیول بڑھتا رہے گا اور آپ کی جو گروہ ہے وہ اسیمبلی کی گروہ تک پہنچ جائے گی آپ اسیمبلی لیول پر پھر لیکچر دینا شروع کر دیں گے اچھا اس کے ساتھ ساتھ میں کچھ کمنٹس جو اکسر لوگ کرتے ہیں ہمارے پاکستان کی جو لوگ ہیں اکسر ایک چیز کرتے ہیں ایک کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ ہے آپ کے حالے میں کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ کوئی عرب پتی کا بچہ ہے یا کسی عربی یہ بہت بڑے افیشن جنرل کا بیٹھ ہے اس لئے اس لئے اس لئے وہ مل رہا ہے یا میڈیا جو ہے یہ اس کے پاس پیس ہے تو یہ میڈیا ذرہ بتائیں کہ کون سے پیسے کہاں سے ملے کس نے آپ کو پیکیا اور آپ کس کون سے عرب پتی کے بیٹے ہیں جو کہ آپ اتنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بھوم رہے ہیں ذرہ بتائیں اپنی شروعات بتائیں کہاں سے سٹارٹ لیا پر یہاں تک کے سے پہنچے اونسی ایسی چیزیں جو آپ کرتے ہیں اور یہ اتنے چمک رہے ہیں ذرہ دنیا کو معلوم ہو کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی بتانا ہی کوئی ایسی چیز ہے جس کو مدلہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں جتنے بھی لوگ یہ کمنٹس کہتے ہیں میں ان سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ we belong to a really backward area that is called محمد ایجنسی which is now called محمد ڈیسٹرک جو کہ پہلے ایک فاتح کا حصہ تھا but now it is merged to پاکستان تو میں ان سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ میں ایک بہت ہی backward area سے تعلق کرتا ہوں my mother is a housewife وہ میرے ابو جو ہیں وہ اپنا بزنس کرتے ہیں اپنا کاروبار کرتے ہیں ان کا الگ mindset ہے وہ الگ کام کر رہے ہیں تو وہ چاہتے تھے کہ میں انگریزی زبان سیکھوں میں computer skills آسل کرو اس لئے انہوں نے مجھے بھیج دیا university of spoken english انگریزی زبان سیکھنے کے لئے computer کی basic سیکھنے کے لئے بہت زیادہ لوگوں کو اس بات کا پتہ بھی ہوگا پھر وہاں پر ایک department تھا super kit program کے نام سے اس department میں میں نے حصہ لیا اس میں ہماری ethics پہ ہماری morals پہ ہماری public speaking skills پہ behavior پہ table manners پہ ہمارے ان چیزوں کے اوپر کام کیا گیا اور ہماری جو inner capabilities تھی جو personal جو صلائیتیں ہوتی ہیں انسان کے اندر بچے کے اندر اس پہ کام کیا گیا اس کو باہر نکالا گیا اور میرے جو teacher ہیں انہوں نے مجھے بک دی تھی میں نے یہ story بہت جگہوں پر شیئر کی ہے اس بک کا نام ہے اقبال دی پوری شرار اس بک کو میں نے جب study کیا میں نے جب سمجھا that was about ایک علامہ محمد اقبال پاکستان کے حوالے سے تھا اس بک سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوا میں جو سوال کیا تھا آپ کے پاس کتنے زیادہ پیسے ہیں جس کی وجہ سے آپ دن و دن اوپر جا رہے ہیں اور جو غریب کا وجہ سے ہے جو اس کو کوئی اس کے اندر talent بھی ہے جو بات سمجھ دیکھیں میں اس میں کام پر ہوں بڑی knowledge بھی ہوتی ہے بہت کچھ ہوتا ہے لیکن وہ غریب ہے اس کے پیچھے کوئی ہے نہیں اس کو support کرنے والے نہیں ہیں تو اس کا کیا ہوگا دیکھیں میں آپ کیوں آگے بڑھ رہے ہیں آپ کو پروٹوکول بھی دیا جا رہا ہے اتنا زیادہ یہ کیوں ہے مطلب اس کا جو آپ میں چاہتے ہیں دیکھیں میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو میرے teacher اکثر مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز کو اس دنیا میں ہر ایک چیز کو جوڑوں میں بنایا ہے دن ہے تو رات ہے ایسی ڈھے سارے example جو انہوں نے مجھے دی تو میں اس بات سے بہت زیادہ inspire ہوا انہوں نے مجھے یہ بات بتائی کہ بچے یاد رکھو جب اگر تم کامیابی چاہتے ہو اپنی زندگی میں بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہو تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں محبت دیں تمہیں چاہتے ہیں تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہیں عزت دیں تو تم جاؤ غریب کے پاس بیٹھو غریب کے پاس بیٹھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جوڑا بنائے گا وہ ہوگا آپ بچہ کے ساتھ بیٹھو گے ایک بہت بڑا راز میں ریویل کر رہا ہوں میری تیچر کا وہ مجھے یہ بات بتاتے ہیں اسی لئے آپ نے زیادہ تر نوٹیس کیا ہوگا میں غریب لوگوں کے پاس وقت بزارتا ہوں میں یتیم بچوں کے ساتھ ہوتا ہوں ان کے ساتھ میں کھیلتا رہتا ہوں ان کے ساتھ میں باتیں کرتا رہتا ہوں میں جو ہے لیبر کمیونٹیز کا زیادہ وزیٹ کرتا ہوں میں دوبائی گیا وہاں کی لیبر کمیونٹی میں نے وزیٹ کیا زیادہ تر وقت ان کے ساتھ سپنڈ کیا وہ جب بھی جس قسم کی انویٹیشن دے دیتے ہیں تو میں وہاں پر چلا جاتا تھا تو جب آپ اپنے لئے ایک کام کرو گے تو اس کا جوڑا بھی آپ کے ساتھ میں لے گیا آپ حسو کے زیادہ تو اس کے ساتھ آپ رو گے بھی زیادہ اور پیسو کی بات آپ نے کی الحمدللہ میں نے آج تک پاکستان میں جہاں پر بھی گیا ہوں کسی سے پیسے نہیں مانگے جہاں گیا ہوں جہاں دیئے کو لوگ دیتے تھے لیکن پتہ نہیں مجھے کچھ نہیں پتا میرے ٹیم جو ہے میری ساتھ ہوتی تھی اور وہ اس چیز کو منیج کرتی تھی ہم نے کسی سے کبھی کچھ بھی نہیں مانگا نہیں کسی نے کسی نے بھی نہیں دیا ہم جو ہے ابھی تک جو ہے اپنے آپ کو خود ہی سپورٹ کر رہے ہیں دیکھیں لوگ اس دنیا میں ہر قسم کی ذہنیت ہوتی ہے کچھ لوگ اچھا سوچتے ہیں کچھ لوگ برا سوچتے ہیں جو لوگ اچھا سوچتے ہیں وہ معاشر میں آگے نکل جاتے ہیں چونکہ ان کی سوچ ان کے جو بانڈریز ہوتی ہے دیکھیں کیونکہ ہمارے اور پھر جا کر وہ آدمی پر ہو جاتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں لوگ پیسے پر بلیو رکھتے ہیں کہ پیسہ آپ کے باق میں ہوگا تو آپ آگے بڑھ سکو گے بلکل ایسی بات نہیں ہے ہمارے معاشرے کے جو لوگ ہیں انہوں نے کبھی کوئی ایسی چیز دیکھی نہیں ہے ایسی توری ایکسپیرنس کی نہیں ہے خود ہی کچھ ایکسپیرنس نہیں کیا ہے تو لہٰذا جو بھی وہ سوچتے ہیں وہ بول لیتے ہیں ہمارے معاشرے میں ہر ایک بندہ دوسروں کو دیکھتا ہے کہ دوسرا بندہ کیا بولا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں اپنا پرسیپشن پوزیٹیف کیسے بل کر سکتا ہوں بلکہ وہ اور لوگوں کو دیکھ رہا ہے دوسرا بندہ نیگیٹیف ہے تو وہ بھی نیگیٹیف بننا ہے دوسرا بندہ جو ہے کچھ غلط سوچتا ہے تو وہ بھی غلط چیزوں کی طرف جاتے ہیں دیکھیں پاکستان میں سوشل میڈیا آیا کچھ لوگ غلط رخ کی طرف جلے گئے تو کچھ لوگوں کو دیکھ کر سارے پاکستانی جو ہیں غلط رخ کی طرف چلے گئے تو میں ان کو سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنی پسیپشن کو بت لیں کیونکہ جب تک آپ جو لوگ غلط سوچتے ہیں تو یاد رکھیں وہ بندہ میں کبھی کوئی بڑی اچیفمنٹ نہیں کر پاتا وہ بندہ اپنی محنت سے ایسی کوئی فریکونسی نہیں بلٹ کر پاتا کہ جس کو قدرت اٹھائے اور اسی کے مطابق اس کو وہ مقام دیں میں اگر اس مقام پر ہوں تو میں نہ پیسے کی وجہ سے ہوں نہ میڈیا کی وجہ سے ہوں ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہوں میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہے خاص اور دوسری بات میں نے میری ٹیم نے صاف نیت رکھی ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا سج بولا ہمیشہ سچائی کا ساتھ دیا اور محنت کی قربانی بہت زیادہ ہم محنت کرتے تھے میرے جو ٹیم ہے اتنی محنت کرتی ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں کر سکتا ایون جب میں شروعات میس فیلڈ میں آیا میں تین تین لوگوں جو پرانے فالورز ہیں میرے جو پرانی ویورز ہیں ان کو یہ بات پتا ہے کہ میں تین تین چار چار گھنٹے ایک پیر پہ کھڑا ہوں کے انگریزی کے جو اخبار ہے وہ پڑھتا تھا لائف شوز کرتا تھا جو سیکھتا تھا کلاسش میں کیونکہ اس کا مقصد یہ تھا کیونکہ آج کلا آپ دیکھ رہے ہو میں ایک گھنٹے دو گھنٹے تک کھڑا ہو کے میں لیکچرز دیتا ہوں اور اسی ایک گھنٹے اسی کھڑا ہونے سے اور اسی اخبار کو پڑھنے سے اس پریکٹس کی وجہ سے آج میں جتنی بھی دیر آپ مجھے کھڑا کروانے ہو میں لیکچرز دے سکتا ہوں میں کھڑا رہ سکتا ہوں میں تھکتا نہیں ہوں اور یہ بہت ساری ٹریننگز ہوئی ہم بہت سارے مرحالات سے گزرے ہم نے جو ہے جارو بھی لگائی یہ ساری چیزیں بھی لگائی ٹریننگ میں سب کو چکے ٹریننگ میں یہ ساری چیزیں ہم نے سیکھی برتند ہونا جارو لگانا یہ ساری چیزیں ہم نے ایکسپیئنس کی آپ سے بہت ساری باتیں ہو گئی یہ جو بعض لوگ کمینٹ کرتے ہیں یہ گھالی بھی دیتے ہیں بڑی عجیف سی گھالیاں ہوتی ہیں بڑی غلیص گھالیاں ہوتی ہیں کیا ایک انسان کی اگر کوئی بندہ کسی کو گالی دیتا ہے تو یہ جو کمنٹ کرتے ہیں نا کمنٹ کرنا پھر گالی وہاں پر وہ ریکارڈ رہ جاتا ہے ایک ریکارڈ وہ ایک رہ جاتا ہے ان کو پتہ نہیں وہ تو بعد میں سو جاتا ہے اپنے اکٹیویٹیز میں مصروف ہو جاتا ہے لیکن وہ جو گالی ادھر مطلب ریکارڈ ہو جاتی ہے مطلب سال بعد بھی کوئی دیکھنا چاہے تو وہ غلیظ غلازت کی بو ادھر موجود ہے تو ہماری یوٹ میں سے یہ جو ذہنیت ہے یا یہ ایکسٹریم حد تک چلی جا کر یہ گالی دیتے ہیں یہ کیسے آپ ختم کریں گے اگر اس کے بارے میں ایک ہاتھ میں کیوں گالی دیتے ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو برداشت کرنا سیکھیں برداشت آپ کے اندر ہوگا تو آپ ہر ایک چیز کو ایکسپٹ کرنے کی کوشش کرو گے دوسری بات یہ جتنے لوگوں بھی یہ نیگیٹیف سوچتے ہیں اور یہ نیگیٹیف کمنٹس کرتے ہیں میں ان سب کو یہ کہنا چاہوں گا کہ جب تک آپ اپنی اس سوچ کو نہیں بدلو گے تو کوئی آپ کو عزت نہیں دے گا آپ آگی نہیں بڑھ پاؤ گے آپ نہیں اس سوچ کو بدلو پوزیٹیف کام کی طرف آؤ اچھا سوچو اچھا بیہیف کرو لوگوں کے ساتھ تو نیچر آپ کو جو پی بیک دے گی وہ اچھا ہوگا اگر آپ نیگیٹیف ہوگے اگر آپ غلط چیزوں کرو گے غلط چیزوں کی طرف ہوگے نیگیٹیف کمنٹس کرو گے تو آپ کے جو فرکونسی بڑھنی ہے وہ نیگیٹیف بڑھنی ہے نیچر جو پی بیک کرے گی وہ نیگیٹیف ہوگے اس کے آپ جو ہے کچھ ہو جائے گا آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا آپ کے ساتھ یا کوئی اور ایسی بیماری آپ کے فیملی کے اندر آ جائیں گے بچے بیمار ہو جائیں گے کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ڈیمیج ملے گا بہت زیادہ نقصان ملے گا یہ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے تو ہسپیٹل کے اندر یہ چیخو پکار ایک بندے کی پیچھے پانچ بندے جو ہم پکار لیٹھے ہوں گے اور وہاں پر توقع گھتے کی اور بدبو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ ہمارے معاشرے کے اندر جو وہ زیادہ ہر بندہ ٹین سے دھلی دیتا ہے چوٹی چوٹی بات پر وہ دوسری ممالک اوپر وہ گھن پہتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ نے ختم کرنے ہیں اپنے پرسپشن کو بدلیں کیونکہ ہمارا دین ہمیں کسی کے ساتھ لڑائی کرنا نہیں سکھاتا بلکہ ہمیں ایک ساتھ متحد رہنا سکھاتا ہے ہمیں برداشت کرنا سکھاتا ہے ہمیں دوسرے لوگوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے اور دوسرے لوگ جو محبت دیتے ہیں اس کو ایکسپٹ کرنا سکھاتا ہے ہمیں سکھاتا ہے کہ بزرگوں کی عزت کرو بچوں پر شفقت کرو تو میں سمجھتا ہوں اپنی پرسپشن کو بدلیں صحیح کاموں کی طرف آئیں اچھے کاموں کی طرف آئیں کبھی بھی غلط نہ سوچیں مسلمان ہو تو ایک مسلمان دوسری مسلمان کا بھائی ہے اگر وہ مشکل میں ہے تو اس کی مدد کرو اس سے یہ کیا ہوگا کہ جب آپ مشکل میں ہوگے تو آپ کا وہی مسلمان بھائی آپ کا وہی دوست آپ کا وہی بھائی جو ہے وہ آپ کی الٹا مدد کرے گا آپ کی ہر زندگی کے ہر موڑ پر آپ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور آپ کو سپورٹ کرے گا بہت بہت شکریہ شکریہ اٹھانے جانے والے شاہین امید کرتا ہوں کہ ہماری جو یوت ہوگی وہ سمجھ گئی ہوگی کہ ہماری جتنی محنت اس بچے نے کیے میرے خیال سے مزدور صبح سے شام تک جتنا پسینہ بہاتا ہوگا اتنا اس کی پہ پسینہ نہیں بہوں گے جتنے ہماری سٹرگل کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں وہ دنیا تو نہیں دیکھتی وہ تو پردے کے پیچھے آپ کرتے ہیں چلے اللہ کی نصیبت چیکروں اور پاکستان کے مستقبل کے لئے آپ کو استعمال کریں بہت شکریہ جزاکاللہ